جگمک کرتے روشن شہر بڑھتے ادیوگ پھیلتا بنیادی دھانچہ روڈ میٹرو ریل سڑک دنیا بھر میں سوفٹ ویئر اور آئی ٹی سیوائے نیارات کرتا بھارت آزادی کے سر سر سال میں سفلتا کی کہانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم ہر ایک کا ذکر نہیں کر سکتے لیکن کچھ اہم کشتروں میں ملی سفلتا نے کیسے بھارت کی چھوی بدل دی آئیے اس پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں آزادی کے سر سٹ سال کے بعد دیش کے پندرہ پردھان منتری نریندر موڈی نے لہ لردہ کی یاترہ کے دوران نہ صرف نئی وکاس یوجناؤں کی نیو رکھی بلکہ وکاس کا وہ فلسفہ بھی صاف کیا جو دیش کی اب تک کی ترقی کا مارک درشک رہا ہے جو سپنا آٹل بھی ہے ریواج پائی جی نے دیکھا تھا اس کو پورا کرنے کا آج ہم پرارم کر رہے ہیں کریب اٹھارہ سو کروڑ روپیہ کی لاغت سے اور ٹیکنالوجیکلی بہت ہی اتن پرکار کی یوجنہ سے یہ بجلی کی گریڈ جہاں سے بجلی لے جانے کے لیے بھی اور یہاں سے بجلی لانے کے لیے بھی یہاں دور صدر علاقوں میں بجلی پہنچانے کے لیے وہ کام آنے والی ہے پردھان منتری کے مطابق ارثپون وکاس کی صحیح پریبہشہ ایسے وکاس کی ہے جو سب کا وکاس کریں سموچے مانو جیون کا وکاس کریں کہنا نہیں ہوگا کہ آج کا ہندوستان سب کو ساتھ لے کر چلنے والے وکاس کی تصویر ہے سٹھ سٹھ سال میں بھارت نے وکاس کے ہر کشیتر میں سفلتہ کے جھنڈے گاڑے ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے کہ موجودہ دور میں دنیا میں آدھونک بھارت کی پہچان سوچنا پردیوگکی سے ہوتی ہے سوفٹویئر بنانے، آئی ٹی اتبادن بنانے میں دنیا بھارتی دماغ کا لوہا مانتی ہے آئی ٹی سٹی، بینگلور، ہیدراباد، پونے، نویڈا اور گڑگاؤں میں ہی نہیں آج ٹائر ٹو اور ٹائر ٹی شہروں میں بھی چھوٹی بڑی آئی ٹی کمپنیوں میں چوبیسوں گھنٹے آئی ٹی تقنیق کا وکاس جاری ہے ٹی سی ایس، انفوسیس، وپرو، ایچیل ٹیکنالوجیز، کاغنیزنٹ جیسی دیسی کمپنیاں بھارت کی آئی ٹی کرانتی کے بھجواہک ہیں جن کی بدولت دوہزار بارہ میں بھارت کی جی ڈی پی میں آئی ٹی سیکٹر کا حصہ سات دشملو پانچ پرتیشت تھا اس آئی ٹی کرانتی کی بدولت ہی دنیا کے بڑے دیشوں کے آئی ٹی سیکٹر میں بھی بھارتی پرتبھاؤں کا دب دباب بن چکا ہے انیس سو اسی سے انیس سو اٹھانوے کے بیچ امریکہ کے سیلیکون ویلی میں جو نئی کمپنیاں ستھاپیت ہوئیں ان میں ساتھ ہی سدی بھارت میں جنمے ادھیمیوں نے شروع کی یہی نہیں دوہزار ساتھ میں اڈوبی کے سی ای او ایک بھارتیہ شانتنو نارائن بنے گوگل کی ترقی میں پرتباش حالی بھارتیہ سندر پیجائی کا اہم یوگدان ہے اسی سال فروری میں جب دنیا کی سب سے بڑی آئی ٹی کمپنیوں میں سے ایک میکروسوفٹ کے تیسرے CEO کی خوش شروع ہوئی تو وہ بھی بھارتیہ چہرے ستیا نادیلا پر جا کر ختم ہوئی we have tremendous opportunity and that's inspiring and I'm also grounded in our challenges in fact that is the adventure and the constraint which also in fact creates I think the competitive zeal in me to be able to do great work بھارت کی آئی ٹی کرانتی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے بھارت کی سنچار کرانتی آج بڑے بڑے CEO سے لے کر ہر چھوٹے بڑے آم آدمی کے پاس موبائل فون دیکھ جاتا ہے بھارت میں سنچار کرانتی کی یہ تصویر بہت امید جگانے والی ہے کیونکہ سنچار کرانتی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ٹیلیکوم پروڈکٹس کے قیمتیں لگاتار نیچے آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ گریب سے گریب آدمی کی پہنچ میں آ چکی ہیں ٹیلی فون کنیکشن کے ماملے میں چین کے بعد بھارت دوسرے نمبر پر ہے سال دوہزار بارہ میں بھارت میں کل آٹھ سو پچانوے دشملوں پانچ ایک ملین موبائل اور فون گراہک تھے سال دوہزار تیرہ بھارت میں انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی سنخیہ قریب دوہزار چودہ ملین تھی اس ترقی کی وجہ سے ہی مانا جاتا ہے کہ بھارت کے دوسرنچار ادیوک کا دنیا میں سب سے تیزی سے وکاس ہو رہا ہے وکاس کی یہ تصویر صرف آئیٹی اور دوسرنچار میں ہی نہیں دکھائی دیتی ہے بلکہ بنیادی دھانچے میں بھی یہ ترقی دکھائی دیتی ہے بلکہ یہ کہا جائے کہ باقی کشیتروں میں ترقی کی بنیاد ہی تیزی سے بڑھتا بنیادی دھانچہ ہے تو گلت نہیں ہوگا اور یہ ترقی صرف دلی یا ممبئی میں نظر نہیں آتی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک دیش میں اس وکاس کی جھلک دکھائی دیتی ہے جب مودی جی نے یا بھاکی انتہ پاتی نے یہ بات کہی کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ایک بھارت شریش بھارت تو اس کا مقصر ایک ہی تھا کہ کرگل سے لے کر کنیا کماری تک وکاس کی روشنی پہنچنی چاہیے اس کا مقصر ایک ہی تھا کہ پورے ہمدستان کے ہر حصے میں لوگ ترقی کا احساس کر سکیں بھارت کی آلہ درجے کی سڑکیں از دنیا کے کسی بھی دیش کی سڑک سے ہوڑ لیتی نظر آتی ہیں بھارت کا سڑک نیٹورک پھلحال دنیا میں دوسرا بڑا نیٹورک ہے کیول راشتری اور راجمارگ کے ہی ماملے میں بھارت کی سڑکوں کی کل لمبائی 92,851 کلومیٹر ہے اگر چھوٹی بڑی شہری گرامین ہر طرح کی سڑکوں کو جوڑ دیا جائے تو دو ہزار بارہ میں ان کی کل لمبائی 42,852 کلومیٹر سے بھی زیادہ تھی بڑے شہروں میں تیجی سے بڑھتا میٹرو ریل کا نیٹورک بھی بنیادی دھانچے کی ترقی کا ایک اور ادھارن ہے ڈلی کے بعد اب ممبائی, چیننئی, ہیدر آباد, جہپور اور لکھناؤ جیسے شہروں میں بھی میٹرو ریل کو ساروزنی کی آتایات کا چہرہ بنانے کی کوشش چل رہی ہے بنیادی دھانچے کے اس وکاس میں ریلوے کا بھی بڑا حصہ ہے بھارتیا ریل ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ریل نیٹورک ہے سوویدھاؤں میں سدھار کے ساتھ ہی پچھلے مہینے ریل بجٹ میں نو روٹ پر ہائی سپیڈ ٹرین چلانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے یہی نہیں ممبائی سے احمد آباد کے بیچ بولٹ ٹرین چلانے کا سپنا پورا کرنے کی طرف بھی موجودہ سرکار تیجی سے آگے بڑھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل رپورٹ ہم بات کر رہے ہیں سرسٹھ سال کے دوران بھارت کو وکاس کی ڈگر پر بڑھتے ملک کے طور پر ملی کامیابی کی آت نربھر کرشی اور ڈیری ادیوگ چاند اور منگل گرہ کے لیے پرواز بھرتے راکٹ بھارت کی سفلتا کی کہانی میں تقنیقی وکاس ہیں تو سواستے اور شکشک شت میں ملی کامیابی بھی ہے جس نے مانو وکاس کے معاملے میں بھارت کو مضبوط بنیاد دی ہے سڑھ سٹھ سال کے آزادی کے اتحاس میں بھکاس اور ترقی کو دیش کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوششیں ہوئی ہیں اگر دلی ممبئی جیسے شہر بھکاس کا کیندر رہے ہیں تو صدور اتربورو اور کشمیر میں لہ لڈاک کو بھی اندیکھا نہیں چھوڑا گیا ہے اور ایک بہت پڑا سولار پار جس کی سمبھاؤنہ یہاں پر ہے آج یہاں دو مہتپون پروجیکٹ اور اس کے بعد کارگل میں ایک مہتپون پروجیکٹ کے لیے مجھے جانا ہے پردھان منطری نے کشمیر میں دو پاور پروجیکٹس کو راشت کو سمرپیت کیا ظاہر ہے دیش کا سیاسی نیترطو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ بھارت کو سپر پاور بننا ہے تو اسے اورجا کے ماملے میں آتمندر بھر بننا ہوگا بھارت آج ایشیا کا تیسرا سب سے بڑا بجلی اتپادک ہے برطورش 2013-14 میں بھارت کا بجلی اتپادن کا لکش 975 ارب یونٹ تھا پرمانو قرار کے بعد ویدیشی مدد سے بھارت میں جگہ جگہ پرمانو سیتر لگائے جا رہے ہیں لکشہ ہے کہ سال 2032 تک 63 گیگاوارٹ الیکٹریکل بجلی پرمانو اورجا سے ملے یہی نہیں کچھے تیل کے ماملے میں بھی بھارت 2021-22 تک 844 ملین ٹن آئل ایکویلین تیل کے اتپادن کا لکش رکھتا ہے تیرہ جنوری 2014 کو بھارت پولیو مکت دیش بن گیا یہ کامیابی بڑی محیم چلا سکنے کی بھارت کی سواستے سیواؤں کی کھمتہ کا بھی بڑا سبود تھا کیونکہ دنیا کے بہت سے دیش مانتے تھے بھارت جیسے دیش میں پولیو کو ختم کرنا ناممکن ہے سارواجنیک سواستے سیواؤں کے وستار کی وجہ سے ہی سات دشک میں بھارت میں ششو مرتیودر آدھی رہ گئی ہے اس میں ایمز جیسے بڑے اسپتالوں کی بھی ایک بڑی بھومی کا ہے بھارت میں میدانتا، اپولو، نارائن ردیالے جیسے نیجی اور ٹرسٹ سے چلنے والے آدھونیک اسپتال ہیں بھارت کی طاقت اس کی پرشکشت پیشوروں کی فوج ہے ٹائم میگزین نے بھارت کا سب سے بڑا نریات اس کے سی ایو کو بتایا تھا جس کی وجہ آئی آئی ٹی آئی ایم، ایمز جیسے اچھ شکشہ سنسطان ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا کی تیرہ بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سی ایو بھارتی ہیں ناسا میں قریب چار فیصدی ویگیانک بھارتی ہیں امریکہ کی کل آبادی میں بھارتی ہیں صرف ایک فیصدی ہیں لیکن نو فیصدی امریکی ڈاکٹر بھارتی ہیں وکاس کی یہ کہانی کشی اور ڈیری کے کشیتر میں بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی حرید کرانتی کی وجہ سے بھارت خادیانہ اندریہ تک بن چکا ہے دوہزار دس گیارہ میں بھارت میں ریکارڈ چوبیس دشملو ایک کروڑ اناج کا اتبادن ہوا باوجود اس کے بھوشش کی ضرورت کے مطابق دوسری حرید کرانتی کا روڑ میپ تیار کیا جا رہا ہے وہی پشودھن کے ماملے میں بھارت دنیا میں اول ہے بھارت حرید کرانتی اور آپریشن پھلڑ جیسی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا اگر بھارت نے سوئی سے لے کر روڑکٹ بنانے تک میں ویجیانک ترقی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی اسرو کا پی ایس ایل وی یان اب تک 65 دیشی ویدیشی اوبگرہ انترکش میں بھیج چکا ہے چندریان ایک اور منگل یان مارس اوربیٹر بھی انترکش میں تیرنگا لہر آ چکے ہیں بھارت جیس ایل وی روڑکٹ میں بھی سفلتہ حاصل کر چکا ہے جس کی وجہ سے اب وہ اوبگرہ بھیجنے کے انتر راشتری کاروبار کا بڑا کھلاری بن چکا ہے سارے کے سارے سیٹلیٹس جو ہیں وہ ویدیش کے ہیں جس کو ہم لوگ کمرشلی لانچ کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا کوئی سیٹلیٹ اس باری نہیں ہے یہ پیورلی کمرشل لانچ ہے ویگیانک ترقی کو بھارت نے سیننے تقنیق سے بھی جوڑا ہے پرمانو ویس فورٹ کار بھارت 1974 میں ہی انو شکتی بن چکا تھا اب بیمان باہک پوتھ بکرانت سوڈیشی پنڈوبی اریہنٹ سوڈیشی ہلکا لڑاکو بیمان تیجس ملٹی ریل سوڈیشی ہیلیکاپٹر دھرگ بھارتی سیناؤں کو اور مضبوط بنا رہے ہیں جو پہلے ہی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی طاقت کے طور پر گینی جاتی ہے